بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اردو برائی جماعت اول سبق نمبر پندرہ عنوان علم حاصل کرو اور اسم اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے علم حاصل کرنے کی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حاصل کرنے کے بارے میں بیان لفظ بنانا جملے مکمل کرنا اور اسم کی تعریف علم حاصل کرنے کی کیا ہمیت ہے بچو سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر تہتر کھولیں گے آج کے سبق کا عنوان ہے علم حاصل کرو سب سے پہلے ہم سبق کی پڑھائی کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں انہوں نے ہمیں بہت سی اچھی باتیں بتائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں بچو اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ ہیں جنہیں ہم توڑ کے ساتھ دوبارہ سے پڑھتے ہیں پہلا لفظ تھا حضرت ہے زواد حض رے تیرت حضرت ہمارے ہے میم ہم میم ملکمہ رے بڑیے رے ہمارے انہوں علی پیشن نون ان ہے وہ ہو نون انہوں ہمیں ہے میم ہم میم یہ میں نون گننا ہمیں اچھی علیف چھے اچ چھے چھوٹیے چھے اچھی با تیں بے علیف با تے یہ تے نون گننا با تیں فرض فیرے فر زواد فرض شخص شینخے شخص سواد شخص راستے رے لفرا سین تے بڑیے تے راستے جنت جنت جیم نون جن نون دیند جنت دوسروں دالوو دو سین رے سر رے وارو نون ہننا دوسروں سکھائیں سین کھے لف کھا حمزہ یہ نون ہننا سکھائیں جی تو اس سبق کی پڑھائی کے بعد آپ کو علم کی اہمیت کا پتہ چل چکا ہوگا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے آپ نے علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا ہے ٹھیک ہے یعنی علم حاصل کرنا ہر انسان کے لئے ضروری ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت اور علم حاصل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لئے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے علم ہمیں زندگی گزارنے کا بہتر طریقہ بتاتا ہے ٹھیک ہے اور علم سکھاتا ہے کہ کونسی چیز صحیح ہے اور کونسی چیز غلط ہے تو کیا کرنا چاہیے کہ علم خود بھی حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی تعلیم دیں جو اچھی بات آپ کے پاس آئے آپ کو چاہیے کہ آپ وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حاصل کرنے کے بارے میں بیان علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ علم حاصل کرنا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے جی بچوں اب ہم آتے ہیں اس سبق کی مشک کی طرف سب سے پہلے دیکھیں لفظ بنائیں ہمارے پاس کچھ حروف دیئے گئے ہیں ہم نے ان کو جوڑ کر لفظ بنانے ہیں پہلا دیکھیں نون بے چھوٹیے نون بے نب بے چھوٹیے بھی نبی آئین لام نیم آئین لام علم نیم علم فیر فرض واد فرض ہی علفہ سواد لمسل حاصل اس کے بعد دیکھیں جملے مکمل کرنا ہمارے پاس کچھ جملے دیئے گئے ہیں اور اس کے ساتھ خالی جگہ ہے جس پہ ہم نے مناسب لفظ لگا کر جملے کو مکمل کرنا ہے پہلا دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں بچو لفظ بنانا اور جملے مکمل کرنا یہ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر چوہتر پر کریں گے لفظ بنانا اور جملے مکمل کرنا اب ہم آتے ہیں اسم کی طرف سب سے پہلے دیکھیں کہ اسم کی تعریف کیا ہے کسی شخص جگہ یا چیز کا نام اسم کہلاتا ہے جیسے لڑکا باغ تو بچو اسم ایک لفظ ہے اور یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ کسی بھی چیز کا نام لے رہے ہیں چاہے وہ کسی انسان کا نام ہے کسی جانوار کا نام ہے یا کوئی بھی کسی جگہ کا نام ہے کسی ملک کا نام ہے یا پھر کسی بھی چیز کا نام ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے وہ نام نام اسم کہلاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں لڑکا لڑکی مرد عورت اسی طرح باغ سمندر کتاب پینسل کلم جو بھی چیزیں ہیں یہ سب کیا کہلاتی ہیں اسم انشاءاللہ ہم اپنے اگلے اسپاگ میں اسم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے آج کا آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے لفظ بنانا اور جملے مکمل کرنا یہ دونوں اپنی کتاب کے اوپر کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اسم کی تعریف کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اگلے سبق تک کے لئے اللہ حافظ